مہمانِ خصوصی فاروق نائکوارے صاحب اور حاضرانِ ڈائس اور تمام طلبہ و طالبات اور ان کے سرپرست سب کو میرا سلام اور میں زبیر موٹی والا کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ بہت اچھی طریقے سے وہ اُبر رہے ہیں یعنی ایک پولیٹیشن گھرانے میں جنم لینے کے بعد اور ایک سوشل ایکٹیویٹی کا اٹیٹیوٹ رکھنے کے بعد اس کو عملی جامع پہنانا بہت اہمیت کا کام ہوتا ہے جو زبیر کر رہے ہیں تو میں امان اللہ موٹی والا فاؤنڈیشن اور زبیر موٹی والا کو اور ان کے تمام معاوینین کو اس کی مبارک بات دیتا ہوں ابھی جیسا فاروق صاحب نے بتایا کہ سب سے اہم چیز ہے کہ آپ تیہ کریں کیونکہ اس سے پہلے میرا تجربہ یہ رہا ہے کہ میں نے کئی کورسس چلائے ہیں جیسے کہ منوریٹی کمیشن کا ایک پولیس کانسٹیبل کا اور پولیس سب انسپیکٹر کا کورس ہم نے چلایا آپ دیکھئے کہ سٹوڈنٹس کو جمع کرنے کے لیے میں نے تمام سٹاف ویمبرز کو اپنے اپنے ایریے کا وولینٹیر بنا کر میں نے کہا کہ بھئی آپ فجر سے پہلے جا کر انہیں اٹھائیے ان کے گھر پر کھٹکے مارو اور ان کو لے کر آو پھر چونکہ میرا آسوسییشن اینسی سی کے ثرو آرمی سے بھی ہے تو میرے تعلقات کا استعمال کرتے ہوئے میں نے پیرا گروپ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہاں کے جو فیزیکل انسٹرکٹرز ہوتے ہیں ان کو میں نے انوائٹ کیا تو وہ بیچارے آ کر گراؤنڈ پر انتظار کرتے رہے ہیں اب دیکھئے کہ جو پیرا کی ٹریننگ لیا ہوا آدمی وہ آپ کے لیے انتظار میں مہاں بیٹھا ہے صرف اس لیے کہ میں نے اس کو ریکویسٹ کیا تھا کہ آپ آئیے لیکن سکسٹی ایڈمیشنز ہونے کے بعد حاضرین جو وہاں تھے کسی دن پانچ کسی دن سات اور ہر دن الگ تو آپ یہ دیکھئے کہ کوئی بھی کورس کے لیے آپ کا جو ہے ایک ارادہ مضبوط ہونا یہ بہت ضروری ہے اگر آپ نے تیہ کیا تو اللہ کی مدد اس میں ضرور شامل اگر آپ نے ایک شوقیہ طور پہ کہا کہ چلیے کچھ یو پی ایس سی کا ایک ادھا کیمپ ہو رہا ہے اور گھر میں بھی آپ کو تھوڑی سی ڈاٹ پڑی کہ ٹیلی ویجن کے سامنے بیٹھے وہاں جاتے کیوں نہیں ریسرس سینٹر میں وہاں کچھ وہاں تھوڑا کچھ کان میں آپ کے پڑے گا تو تھوڑا ذہن بھی بنے گا جاؤ تو زبردستی جو ہے آپ کو جب ڈھکیلا جاتا ہے گھر سے اور دوست اور اہباب کے ساتھ اگر آپ آکے یہاں بیٹھتے ہیں تو یہ وقت کی بربادی ہے آپ کی ہماری اور تمام محنت کرنے والوں تو سب سے پہلے آپ جو ہے تو تیہ کیجئے کہ مجھے کرنا ہے یا نہیں کرنا اور جہاں تک سیلف کانفیڈنس کا سوال ہے تو مسلمانوں میں تو یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ یہ چیز فیت سے جڑی ہے بلیو یہ ہے کہ توقع تو اللہ تو جب یہ بات ہو جاتی ہے تو اس کا کانفیڈنس اس کی سوچ اس کی ایٹیٹیوڈ بہت زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے وہ کسی سے ڈرنے والا نہیں رہتا ہے وہ ہر چیز اللہ کی سپرود کرتا ہے تو یہ ایک میں نے دو تین جو سیمینار جٹن کیے ناکپور وغیرہ میں میں نے یہ دیکھا کہ پونہ میں تو میں نے یہ دیکھا کہ وہاں پر کانفیڈنس بیلڈنگ کے لیے کئی کیمپس چلتے ہیں جو کہ میرا observation پرسنل یہ ہے کہ یہ بچوں میں وہ اپنے آپ موجود رہتا ہے اور اس کا بہت بڑا سہرا جو ہے تو آپ کا کلچر اور آپ کا مذہب اور آپ کی سوچ پر جاتا ہے کہ اپنے آپ وہ بچے میں کریج رہتی ہیں اپنے آپ اس کے اندر ڈیرنگ رہتی ہیں آپ ہمیں یہ چاہیے کہ اس کو چینلائز کریں اب دیکھئے کہ کوئی ایسا بچہ رہتا ہے کہ بلکل نہیں ڈرتا ہے اگر وہ پولیس میں بھرتی ہو جائے ایم پی ایس سی کے ثرو تو وہ کیسا بہترین انسپیکٹر بنے گا اور کیسی زبردست خدمات اپنے اسٹیٹ کے لئے دے سکتا ہے لیکن اس کو ڈیریکشن نہیں رہتا ہے اس کو چینل پراپر چینل میں اس کو ڈھالا نہیں جاتا ہے اور وہ ذمہ دار ہی ہے کالیجز کی سکولز کی آپ گھروں کی خاندانوں کی محلوں کی کے ایک پہلے آپ ماحول بنائیے جس کو مراتی میں کہتے ہیں واتور نیرمیتی انوائرمنٹ بننا چاہئے جیسا فاروق صاحب نے کہا اور ایک صاحب نے ابھی سوال کیا تھا کیا کوچنگ کلاس ضروری ہے تو کوچنگ کلاسز ہو یا گروپ سٹڈی ہو وہ اس لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ماحول بننا ضروری ہے اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک جنازہ جا رہا ہے اور ہم تو بہت اگر ہستے کھڑے کوئی جوکس وغیرہ چل رہے ہیں تو جب ہم چاروں طرف دیکھتے ہیں کہ لوگ غمگین ہیں چھوٹے بچے کوئی رو رہے ہیں اور جنازہ جا رہا ہے تو ہم بھی پانچ میٹ کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں کہ تھیر جائیے یہ تو ماحول بڑا غمگین ہے جبکہ ہمارا کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے نہ کوئی رشتہ ہے نہ کوئی ہے لیکن پھر بھی جو سراؤنڈنگ پوری غمگین ہوتی ہے تو یہ ہے کہ اس میں بہت ساری مشکلات آئیں گی تو اس کا مخابلہ بھی آپ کو کرنا بہت ضروری ہے جو سکولز کا ایڈوکیشن ہوتا ہے جو کالیجز کا ایڈوکیشن ہوتا ہے تو اس میں سٹوڈنٹ سیریس نہیں رہتا ہے وہ بس کسی نے پورا ہماری کالونی کے سارے فرنڈز تھے سب نے کامرس لے لیا تو میں نے بھی کامرس لے لیا کیونکہ وہ بیسک ٹریننگ ہمارے پاس سکولز میں نہیں ہے ہمارے پاس گھروں میں نہیں ہے کہ کیا بننا ہے اور کیسا ہم کو رہنا ہے اس کے حساب سے ہم نے یہاں سے اپنا ایک خدم دالنا چاہیے میں کچھ سٹوڈنٹس کچھ پیرنٹس میرے پاس آئے تھے انہوں نے کہا کہ ساب آج کل تو ایسا حالات ہو گئے ہیں کہ ایڈوکیشن کو تو کوئی مطلب بھی نہیں رہا ٹین ٹویلت اور اس کے ہمارے زمانے میں تو کیا تھا کہ کوئی میٹرک پاس ہو جاتا تو پورا گاؤں اس کو پھول پہنانے کے لئے آتا اور آپ تو دیکھیں اب کیا بچے نائنٹی بھی لارے تو کوئی خدر نہیں میں نے ان سے کہا کہ جب میٹرک اور باروی کی اہمیت ختم ہو گئی تو آپ کوئی چھوٹے بچے ہے تو انہوں نے کہا ہاں ہے میں نے کہا پھر ان کو نکال دیجئے نا کوئی چوتی میں ہوگا تو اس کو ختم کر دیجئے اس کا ایڈوکیشن کوئی آنٹوی میں ہوگا ختم کر دیجئے جب میٹرک اور باروی کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے تو پھر کیوں آپ لائن لگا کر کیجی میں ایڈمیشن دلانے کے لئے کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے ایڈمیشن دلانے کے بعد تو کیا ہے تھوڑا سا اس کو ٹیکنیکل ساؤنڈ ہو جائے گا جلدی کمانا شروع کرے گا کہا نی سر آپ ایسی کسی بات کر رہے ہیں تو دیکھئے ایڈوکیشن کی اہمیت کبھی ختم نہیں ہوتی یہ ایک ایسا سرمایہ ہے یہ دولت ہے اور یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنے والی اور یہ دولت کے بیسیس پہ ہی آپ جیسا دیکھئے کہ جب پلین میں آپ جاتے ہیں یا کوئی بڑی ہوتل میں آپ ٹھہڑتے ہیں یا کوئی بہت ہی اچھی لوکیٹی میں آپ رہ رہے ہیں تو آپ ایرو پلین کے اندر جتنے پیسنجر سہ سب سے آپ پوچھئے کہ آپ کا یہ آنا جانے کا فیر اور باقی سب چیزیں یہ کون کر رہے ہیں تو سب کہیں کہ میں تو میری کمپنی کی طرف سے جا رہا ہوں میں میرے آفیس کی طرف سے جا رہا ہوں تو ایسے ہارڈلی ٹین پرسنٹ لوگ بھی نہیں رہتے ہیں جو اپنے خرچے سے ایرو پلین کا استعمال کرے جو اپنے خرچے سے فائی سٹار ہوتلز میں رہے تو یہ کیوں ہوا یہ ایڈوکیشن کی وجہ سے ہوا تو نہ صرف یو پی ایسی ایم پی ایسی بلکہ میرا اسٹریس یہ ہے کہ جو آپ اپنا سکول گریجویشن پوس گریجویشن یہ ساری چیزیں جو کرتے ہیں اس میں آپ بیسک سبجیکٹس کو پکڑ کے رہی اور اس کے ساتھ آپ ایک تیع کیجئے کہ مجھے کیا کرنا ہے ایم پی ایسی ہو دوسرے اور سرویس ہو آپ اس کو چھوڑیے مت اور ایسے بچوں کو گھر میں ایڈنٹی فائی کیجئے کہ یہ یہ لیول کا نہیں آپ کا اندازہ آ جائے گا اس کو ایم پی ایسی کے تھوڑا اور دوسرے ایگزیمز کے تھوڑا آپ اس کو پولیس فورس میں بھیجئے آپ اس کو ڈپارٹمنٹ میں بھیجئے تو دیکھئے کہ یہ بہت بڑی خدمت رہے گی اسٹیٹ کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی اور جو ایم بیلنس ہو گیا تو یہ ہوتا ہے یہ کیا ہے یہ جب ہم کو کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے تو اپنے آپ کو چھوڑ کر مجھے کسی نہ کسی پر یہ چیز ڈالنی ہوتی ہے میری ناکامی مجھے کسی نہ کسی کے سر ضرور لگانا ہوتا ہے کیونکہ میں تو ناکام نہیں ہو سکتا میں تو ایسا شخص ہوں کہ فیل ہونا تو میرا کامی نہیں وہ تو کیا ہو گیا کہ یہ ایسا ایسا ہو گیا اس کو سپورٹ گھر والے بھی دیتے کہ محنت تو بہت کی تھی لیکن کیا ہے آپ کو تم معلوم ہے جو چل رہا ہے آج کل اس کی وجہ سے بچہ رہ گیا تو جیسا نائک وارد صاحب نے بتایا کہ آپ اپنے آپ کے ساتھ مخابلہ کیجئے آپ دوسروں پر یا حالات پر اس پر مد دالی دیکھئے کہ محنت کرنے سے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنے سے کوئی دنیا میں ایسی چیز نہیں ہے جو حاصل نہیں ہو سکتی تو میری ایک گزارش ہے آخر میں آپ لوگوں سے کہ جو بھی کورس میں آپ ہے پہلے وہ کورس میں بھی آپ بہت دل لگا کر محنت کریں اور اس کے ساتھ ساتھ لینگویجز ڈیولپ کریں جیسا انگلیش لینگویج ہیں اس کو آپ ڈیولپ کیجئے اور ایک اچھی لانگ ٹرم پلاننگ بنا کر ایک تیع کیجئے کہ مجھے بس یہ کرنا ہے مجھے سی اے بننا ہے آپ یو پی ای سی وغیرہ چھوڑ دیجے آپ سی اے بنیے سی اے کا اتنا شورٹیج ہے کہ آج بات کرنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں کوئی بھی سی اے کے پاس اور یہ دیکھئے کہ آج اگر ہمارا کوئی آپ پریشن ہوتا ہے یا کسی ڈاکٹر کو بتانا ہوتا ہے تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ مسلم ڈاکٹر اس کے پاس چل ہوتل میں جو بیسٹ ہے وہاں جا کر کھائیں چائے کہاں اچھی ملتی تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے آپ سپیشلائزیشن میں ذات پات یہ چیز ختم کر دیتے ہیں تو ایڈوکیشن جیسی اتنی اہم چیز میں آپ یہ کیوں ختم کر سکتے آپ یہ بہانہ کیوں بناتے میرا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی اچھی نالج ملی جہاں بھی آپ بہترین ایڈوکیشن مل سکتا وہاں سے آپ حاصل کی جی اور جب آپ ایکسلنٹ بن جائیں گے تو آپ کے تعلق سے بھی چیز ختم ہو جائے گی کہ آپ ایسے ہیں یہ مذہب کے لوگ یہ کہیں کہ وہ بیسٹ ہے تو اسی کے پاس ہم کو جان ہے آپ دیکھئے میرے ایک فرینڈ ہے وہ مارواری سماج کے ہیں تو میں نے اسے ایسی کہا کہ بچوں کو تو انہوں نے یہ کہا کہ ہوا ایسا کہ میرا بچہ اگر دکان پر بیٹھے گا تو یہ زیادہ نقصان کرے گا لیکن مجھے ایک بہت اچھا اکاؤنٹ ملا ہے تو وہ بچہ میں نے رکھا ہے تو اب دیکھئے وہ اپنے بچے کو دکان پر نہیں رکھتے ہوئے ایک دوسری کمیونیٹی کا بچہ رکھتا ہے اس لیے کہ وہ بچہ اس کا بزنس بہت آگے بڑھا کر دے تو ہم جب ایک سیلنٹ بن جائیں گے ہمیشہ آپ یاد رکھ کہ ہم کو لوگوں تک اپنے نوکریوں کی تعلق سے نہیں جانا چاہیے ہم ایسے بننا چاہیے کہ لوگ ہم تک آئے ہمارے گھر پر دستک ہونا چاہیے کہ آپ ہمارے پاس کام کیجئے آپ ہمارے ساتھ کام کیجئے اور یہ انشاءاللہ ضرور ہوگا اور ہو سکتا ہے اگر آپ لوگ اس کو سنسیریٹی سے لیں پہلے تو تیہ کیجئے ماحول بنائیے اور محنت کیجئے باقی اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیجئے میں مبارک بات دے چکا تھا لیکن زبیر موتی والا صاحب نہیں تھے اس لئے میں پھر سے ان کے سامنے دورہ دے رہا ہوں کہ وہ بہت مبارک بات کے حق دار ہیں اور مستیخ ہیں اور انشاءاللہ آگے ڈاکٹر رفیق زکر کیمپس اور امان اللہ موتی والا فاؤنڈیشن اس کے جوائنڈ ونچر رہے گا اور ہماری لائبرری یونیورسٹی کی لائبرری گورنمنٹ کالج کی لائبرری یہ سب انشاءاللہ آپ کو اس سے کتابیں فرہان کی جائے گی اور ایک اچھا گروپ بنائیے تائے کیجئے محنت کیجئے اور نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دیتی بلایا ہے مجھے اور بات کرنے کا موقع دیا اس لئے میں بہت شکر گزار شکریہ